آج ہی اس وقت میں ملمجبہ میں موجود ہوں ملمجبہ میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ موجود ہوں میرے ساتھ اس وقت وہ الپاز نہیں ہے کہ میں کیسے ادا کروں لیکن ایک بات ہے کہ اس بلڈنگ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں دو آزار آٹھ میں یہ تباہ ہوا آج یہ دوبارہ آباد ہو رہا ہے اس کا افتتہ بھی بارک ہاتھوں اس کے کر رہے ہیں تو میرے لئے وہ الپاز نہیں ہے آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہے ان سے ایک دو باتیں کرنی ہے میں نے خاص کر مولانا صاحب آپ ہمیں ٹیم دے رہے ہیں ہم آپ کی مشکور ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ سوات آئے ہیں تو کیسا لگا آپ کو ملمجبہ کا نظارہ اللہ کی قدرت کس طرح جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جی پہلے تو میں ناظرین اور سامعین کو کہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد میں یہ ارز کروں گا اللہ تعالی نے مجھے چھے بر عظم میں کئی دفعہ پھیرایا ہے تو جو حسن اللہ نے ہمیں ان علاقوں میں دیا ہے وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے اگر ہماری گورنمنٹ ٹورزم کو ہی تھوڑا سا وہ کر دیتے پرموٹ تو بہت بڑا یہ ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور ماشاءاللہ کسی جگہ سے بھی کسی وادی سے بھی جتنی اللہ نے اللہ کا فضل ہے مجھے بڑی دنیا پھیرای ہے یہ بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں جگہ دی اور پھر ملک بھی ہمارا خوبصورت ہے نام بھی خوبصورت ہے پہاڑ ہیں سہرہ ہیں دریاں ہیں میدان ہیں جنگل ہیں زرائی زمینیں ہیں چار موسم ہیں برفانی پہاڑ ہیں سات بڑی چوٹیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں تو بہت خوشی ہوئی یہاں آگے سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بھی آپ ایک پیغام دے دے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خوبصورت وادیاں اس کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے شریعت اور پر کس طرح ہے یہ آپ بتائیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا قل سیرو فی الارض جاؤ میری زمین کو دیکھو چلو پھرو قلو من الطیبات اور اچھی عالی حلال چیزیں کھاؤ اور وعملو صالحہ اور اپنے عمل کو خوبصورت بناو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری دنیا میں چل کے دیکھو یہ سور ملک میں اللہ کہہ رہا کہ میں نہیں تو تمہارے لئے زمین کو مسخر کیا تو جاؤ دیکھو پھرو میری قدرت دیکھو تو میں جاؤ جاؤں اور کہنی کرتے ہو کہ اونٹ کیسا بنایا کس نے بنایا آسمان کس نے اٹھایا پہاڑوں کو کس نے گڑا زمین کو کس نے بچھایا تو تو یہ ساری آیات اسی کو بتاتی ہیں اللہ کی قدرت کو دیکھنا سیاحت یہ ہمارے اللہ کے طرف سے بھی اجازت بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے سر ایک بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں آج جس مبارک ہاتھوں سے آپ کا یہ بلڈنگ کا آپ نے اپتتہ کیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں یہ تباہ ہوا سواد کے لوگ یہاں کے لوگ کس طرح دوبارہ مطلب انہوں نے سروائیول کیا دوبارہ اپنے پاؤں پر کڑے ہو گئے آج دو ہزار بیس میں یہ عمارت دوبارہ کڑا ہو گیا ہے جی جی یہاں مجھے بتا رہے تھے منیجر صاحب کے لوگوں کو روزگار ملا ہے اور جو بچارے بچے باگ باگ کے چھلیاں بیش رہے ہوتے تھے اور کچھ ایسے سڑک پہ کچھا بڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے آج وہ یہاں ایمپلائز ہیں اور ان کے گھروں کو رسک ملا ہے پورا علاقہ ڈیویلپ ہوا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے وہ سیم صاحب ان کے والد صاحب کی اور میں نے دنیا میں بڑے سے بڑے ہوتلوں میں قیام کیا ہے کینیڈا میں جس ہوتل میں کوئن الیزبیٹ ٹھہری تھی اسی کمرے میں میں ٹھہرا تھا اس کا بھی سٹیٹس ایسا نہیں تھا ایک عام سا سوال ہے تھوڑا سا وقت آپ کا لیں گے مجھے کافی حیرت ہو رہی ہے کہ میں پوچھو یا نہ پوچھو لیکن میں مجھے پوچھنا چاہیے ایک عالم دین سے مجھے پوچھنا چاہیے آج کل سوشل میڈیا میں بلا تحقیق ہم ایک چیز کو شیئر کرتے ہیں کہ پلانا نے یہ کہا پلانا نے وہ کیا اور بلا تحقیق کے تو اس کو کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اسلام میں اس کے کیا ہے ہمارے مذہب میں کیا اس کی ڈیٹیل ہے توڑا سا کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل غلط خبریں بہت زیادہ پھیلتے ہیں جی پہلے تو میں ارز کروں گا کہ میں خود اس کا شکار ہوں میرے بارے میں اتنی جھوٹی باتیں اتنی جھوٹی باتیں اخلاق سے گری ہوئی باتیں لوگ بولتے بھی ہیں اور وہ ٹوئٹ بھی کرتے ہیں پوسٹیں بھی لگاتے ہیں اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنا بغیر تحقیق کیا کہنا شروع کر دیا تو جھوٹ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو ہمارا سوشل میڈیا جھوٹ سے بھرا بڑا ہے بغیر تحقیق کے بات کرنا یہ بہتان ہوتا ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نیک خاتون پر ودکاری کا بہتان لگا دیا اور پھر معافی نہ مانگی توبہ نہ کی اور سو سال مسلح بچھا کے سجدے کرتا رہا تو بھی جہنم میں جائے گا تو ہمارا تو کیا دیندار طبقہ کیا دنیا دار کیا پڑھے لکھے سب ہی اس تعلام میں ننگے ہیں تو یہ میں بڑے دکھ سے کہ چونکہ میں خود اس میں مبدلہ ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسی جھوٹی باتیں لوگ کہتے ہیں میں تو اب دیکھتا بھی نہیں ہوں لیکن آپ کا سوال بہت ہی بہت ہی اہم ہے اور میں ہم ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام اپنے قوم کو سوشل میڈیا پر بولنے والے لکھنے والوں کو کہوں گا اللہ کے باستے اللہ کے باستے ایک تو ہر سنی بات کو آگے نکل نہ کرو ایک جھوٹ نہ لکھو جھوٹ نہ بولو کسی پہ پہتان نہ باندھو اور سیاسی نفرتیں انہیں ڈسکس مت کرو اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے مذہبی نفرتیں مجھے بیس سال ہو گئے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کوئی امت بنو اللہ کے باستے اختلاف کر کے بھی محبت کرو امت بنو فیصلت واللہ نے آگے کرنا ہے ہم یہی جنت دوزک کے فیصلے کر کے بیٹھ گئے ہیں یہ ہر قسم کی رواداری کو سوشل میڈیا پہ استعمال کیا جائے بلکل آج چول کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اخبار ٹیلیویجن بعد میں خبر آتی ہے پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے خبر کو پہلانے سے پہلے اس کی طور سے تصدیق ہونا چاہیے مولانا صاحب آخری سوال ہے اور آخری پیغام آپ کیا دیں گے وہ آپ اپنی مرضی سے ہی دے میں شیرازدہ میں آپ کا شیرین زیادہ بھائی شیرین زیادہ میں ہمیشہ پیغام یہ دیتا ہوں کہ امت بن کے چلو محبت کرنے والی بنو نمازی اللہ کا فضل ہے بہت ہے روزہ رکھنے والی بھی علماء بھی اور خطیب بھی لکھنے والے بھی لیکن ایک دوسرے سے محبت ایسے گم ہو گئی ہے کہ جیسے کبھی تھی نہیں اور میرے نبی سے میرے نبی نے سوال کیا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا نماز تو آپ نے فرمایا نہیں تو پھر وہ نے عرض کیا جہاد تو آپ نے فرمایا نہیں پھر انہیں عرض کیا روزہ تو آپ نے فرمایا نہیں پھر انہیں عرض کیا حج آپ نے فرمایا نہیں تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لے کہ پھر یہ عرض رضو اللہ پھر ہے کیا آپ نے کہا اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کے لئے بغض رکھنا تو اللہ کے لئے اللہ کے باستے سیاسی جماعتیں اختلاف کریں نفرت نہ کریں مذہبی فرقیں اختلاف کریں نفرت نہ کریں اس سے صرف اور صرف غیروں کو نفع پہنچے گا ہم برباد ہو جائیں گے بس میرا یہ پیغام محبت ہے جو میں بہت عرصے سے دہرا رہا ہوں کہہ رہا ہوں اور اللہ کرے کسی کے دل کو لگ جائے میری بات بہت شکریہ سر پشتوں میں کہتے ہیں یو جہان مننا مطلب ایک جہان سے زیادہ جو ہے آپ کا شکریہ میں عادہ کرتا ہوں آپ نے مجھے ٹیم دیا اور آپ نے یہاں کے لوگوں کو ٹیم نکالا میں بہت شکر گزاروں آپ نے مولانا ترجمال صاحب کے میٹی میٹی باتیں سنی میرے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے آج اس عمارت کا جو ابتتاہ ہو رہا ہے یہ بھی مطلب اس کے دست مبارک سے ہوں گے تو ہم اس سب چیزوں کو دیکھیں گے میرے ساتھ رہیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقی موسیقی